دو اور ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں پنجاب کے حوالے سے پروید الائی باندھائیں پروید الائی نے کہا میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا عثمان بزدار صاحب کوئٹہ میں بیٹھ کے آپ کے شہر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے بڑی مخالفت ہوتی رہی جب تک عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے آپ اس حکومت کا حصہ تھے تو وہ عثمان بزدار کا اچانک نکل جانا آپ کے نزدیک کوئی حیرانگی ہے یا ایسا ہونا تھا نہیں میرے خیال میں عثمان بزدار جو ہے وہ ایک سادہ سا بلوچہ ادمی ہے اس کو یوز خان نے بہت بری طرح سے جو پہ ان کی وہ ہے ان دونوں نے مل کے جانتے بوجھتے ہوئے ایک سادہ لوہ آدمی کو ایسی جگہ پہ بٹھا کے جس سے وہ جو منچاہ کام لیتے رہے ہیں اور عثمان بزدار خور اپنا اپنی سادگی کی وجہ سے وہ کرتے رہے ہیں مثلا کیا کام لیتے رہے ہیں مثلا جو بھی کرپشن کی واقعات آ رہے ہیں یا جو بھی کرپشن کی چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں اس کے سرے جا کے عثمان بزدار کے طرح ان دونوں میاں بیوی سے ہی ملتے ہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے جو جتنے بھی کرپشن کے معاملات ہیں تو میرے خیال میں وہ عثمان بزدار کو یوز کیا گیا تھا آپ سپریم کورٹ میں جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی آپ مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں گئے آپ نے بھی مذاکرات کی حمایت کی اب نو مئی کا واقعہ بھی ہو گیا حکومت آپ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے آپ نے بھی مذاکرات کی حمایت کی تھی پیپلز پارٹی نے بھی کمیٹی بنائی دی تو اب مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں جی مذاکرات کی تب ہم نے اسی لیے حمایت کی تھی کہ آپ ریاست کے در پہ نہ بنیں آپ جو کچھ لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں جھوٹ موٹ کا آپ کے جو جو بھی معاملات ہیں ریاست کے در پہ نہ بنیں آپ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں اور تاکہ پولٹیکلی یہ ہم چیزیں سال کریں مگر وہ چونکہ پولٹیکل آہ مینڈ کا ننا وہ پولٹیکل بیسیکلی تو وہ پولٹیشن ہے نہیں بیسیکلی تو وہ ایک آہ انٹرنیشنل پلیئر تھا پھر وہ وہ سیاست میں آ گیا وہ اس طرح سے سیاست ہوتی نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے کی ہے تو وہ مذاکرات کا ہم نے تب اس لیے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ ساری چیزیں چھوڑیں اور ریاست کو آگے چلائیں مگر انہوں نے خود ہی مذاکرات کا دروازہ بند کر لیا تھا آپ کو یاد ہوگا جو کمیٹی ہے وہ راضی ہو گئی تھی تو اب جو ہے نا وہ سٹیج گزر چکی ہوئے اور اب اس کی اس طرح کی کوئی مذاکرات ہم ہم اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں کی